بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز ویلکم ٹو ٹیپس اینڈ ٹریکس ہب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور دعا ہے کہ میری پیاری ویورز بھی بلکل ٹھیک ہوں گی گرم طوے کی اوپر کنگا پھیڑنے کا کیا فائدہ ہوگا اور اگر کپڑوں کی اوپر انک کا نشان لگ جائے سیاہی کا نشان لگ جائے تو اس کو پلک جھپکنے میں ایسے ساف کرنا کہ جیسے بلکل تھا ہی نہیں اور جلتے ہوئے چولے کی اوپر دال اور چاول پھینکنے کا کیا فائدہ ہوگا اور اسی طرح کی بہت ساری حیران کون ٹیپس میں آج لے کر آپ کے پاس آئی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور اس کے بلکل نہیں کرنا تاکہ آپ فل فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جب کنگے خرید کر گھر لائے جاتے ہیں تو ان کو ہم جب سر پہ پھیڑتے ہیں تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کچھ کنگے جو ہے نا آگے سے بہت زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں اور شارپ ہوتے ہیں جب ہم ان کو سر پہ پھیڑتے ہیں تو بہت زیادہ چوبھن ہوتی ہے تو اس طرح کے کنگوں کی چوبھن جو ہے ختم کرنے کا بہت ہی آسان حل ہے وہ یہ کہ آپ نے چولہ آن کرنا ہے اس کے اوپر توا رکھنا ہے اور جب توا ہلکا سا گرم ہو جائے تو طوے کو الٹا کر لینا ہے اب اس الٹے طوے کی اوپر آپ نے کنگے کو لائٹ سا پھیڑنا ہے زیادہ گرم توا کے اوپر بلکل نہ پھیڑیے گا کنگا خراب بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے جب لائٹ سا کنگے کو گرم توا کے اوپر پھیڑیں گے تو اس کی جو شارپنس ہے اس کی جو نوکیلہ پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور جب آپ اس کو کنگے کو سر پہ پھیڑیں گے تو جوبن بھی بلکل نہیں ہوگی کچھ لوگ اگر ان کے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے جب تو وہ اسی طرح اپنے کنگے کو گرم کر کے لائٹ سا تو سر پہ پھیڑتے ہیں تو ان کے سر میں درد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے بچوں کے لئے اپنے شرٹ کے بٹن بند کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کاج ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے بڑوں کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے کہ شرٹ کے بٹن جو ہے وہ بند ہی نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ نے ایک سیفٹی پن لینی ہے سیفٹی پن کو جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اپنے بٹن کے اندر جو ہے سیفٹی پن کو لگا لینا ہے اب اس سیفٹی پن کو جب ہم کاج کے اندر سے گزاریں گے تو شرٹ کے بٹن بڑی ہی آرام سے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے اسی طرح اگر شرٹ کے بٹن کھولنے ہوں تو بھی یہ ٹپ بہت ہی یوسفل رہتی ہے تو اسپیشلی بچوں کے لئے یہ ٹپ بہت ہی یوسفل ہے صبحوں کے ٹائم یونی فارم کے بٹن بند کرنا اور کھولنا ان کے لئے بہت ہی آسان رہے گا اس ٹپ کی وجہ سے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف بچوں کے ہاتھ میں جب پن آجاتا ہے تو وہ اپنی فنکاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھاتے رہتے ہیں تو اگر انہوں نے یہ فنکاری اپنے کپڑوں پر دکھا دی ہے تو اس نشان کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی آسان ٹپ ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑوں کے جو پاکٹ ہیں ان کے اندر اگر پن پڑا ہو تو اس پن کا جو نشان ہے وہ بھی جو ہے کپڑوں کے میں رہ جاتا ہے تو پن کا نشان ختم کرنے کے لئے آپ نے ایک ٹیشو پیپر لینا ہے ٹیشو پیپر کے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پانچ چھے جو ہیں وہ اس کی تہے لگا لیں اب اس ٹیشو کو آپ نے جہاں نشان لگا ہے اس کے نیچے رکھ لیں تاکہ جب ہم اس نشان کو ختم کرنے لگیں تو یہ نشان جو ہے باقی کپڑوں کے اوپر نہ لگے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا کہ پہلے میں نے جو ہے کافی سناوا تھا کہ جو نیل پولیش ریموور ہے اس کے ساتھ ان کا نشان جو ہے وہ بڑی سانی سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن نیل پولیش ریموور کی ٹیپ ورک نہیں کی تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کٹن کیو پر تھوڑا سا ڈیٹال لگایا اور اس ڈیٹال کے ساتھ جب میں نے ساف کیا تو نشان جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر بالکل ساف ہو گیا ایسے ساف ہو گیا تھا کہ جیسے وہ نشان وہاں پہ تھا ہی نہیں جلتے ہوئے چولے کی اوپر دال اور چاول پھینکنے کا کیا فائدہ ہوگا آپ بھی سوچ رہوں گے کہ میں دال اور چاول کو جلتے ہوئے چولے کی اوپر پھینکے پیسے ضائع کر رہی ہوں لیکن یہاں پہ اصل میں میں پیسے ضائع نہیں کر رہی پیسوں کی بچت کر رہی ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر آج کل جو مارکٹ میں دال اور چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ پلاسٹک کے آ چکے ہیں تو جن کو کھا کر جو ہے ہمارے اور ہمارے پیاروں کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ان کو چیک کرنے کے لیے کہ چاول جو ہیں اصلی ہیں یا نکلی ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کچھ دانے جو ہیں آپ نے چولے کی اوپر پھینکنے ہیں جب یہ چاول کے دانے جل کر بلکل راک ہو جائیں گے تو چولے کے نیچے ایک پلیٹ رکھ لیں اور چمٹے کی مدد سے پلیٹ کے اوپر یہ دانے پھینک لیں اب آپ نے دونوں انگلیوں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر تو یہ دانے مسلنے پر بلکل راک بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاول جو ہیں وہ بلکل اصلی ہیں اور اگر یہ جلنے کی وجہ سے پلاسٹک کی طرح بن جائیں گے اور چپکیں گے انگلی کے ساتھ تو ڈیٹسمن کے چاول جو ہیں وہ نکلی ہیں چاولوں کو جب مسلہ تو میں نے دیکھا کہ بلکل جو ہے نا یہ راک بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے چاول بلکل اصلی ہیں اسی طرح آپ نے دال کے کچھ دانے جو ہیں وہ جلتے ہوئے چلے پر ڈال کے دیکھنا ہے کہ دال جو ہے وہ بھی اصلی ہے یا پلاسٹکی ہے جب ہم اتنے سارے پیسے خرش کر کے یہ چیزیں کھانے پینے کے لیے گھر لے کر آتے ہیں تو یہ پلاسٹکی ہو یا نکلی ہو تو ایک طرف تو ہمارے پیسے ضائع ہوتے ہیں دوسری طرف یہ چیزیں ہماری اور ہمارے پیاروں کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتی ہیں تو اس طرح کیسے آپ ان چیزوں کو چیک کر لیا کریں کہ چیزیں جو ہیں کھانے پینے والی بلکل اصلی ہیں یا نکلی ہیں تو آپ کی بہت سارے پیسوں کی بچت ہوگی اور صحت بھی ٹھیک رہے گی تو دال کو بھی میں نے چیک کیا کہ دال بھی مسلنے پر بلکل راک بن رہی تھی دیٹسمن کے دال بھی بلکل اصلی ہے اسی طرح کی بہت ساری یوسفل ٹپس میرے چینل پر آتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ٹپس اگر پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ